نمسکار میں ہوں بلجیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میسن ٹونٹی پور انٹو سیون بلیڈنگی شروعات کریں گے ہیڈ لائن سے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے دن بھر کی سب ہی چھوٹی بڑی خبریں فٹا فٹ انداز میں تو آئیے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے موکھے منتری یوگی آدھی تنات کے خلاب سوشل میڈیا پر ابھدر ٹپنی کرنا یوک کو پڑا مہگا تلہر پولیس نے یوک کو ہراست میں لے کر کاروائی شروع کی جلال آباد کے ڈہر گاؤں میں ہوئے دھوارے ہتیا کانڈ کا پولیس نے کیا کھلا سا پولیس نے دو آروپیوں کو کیا گرفتار داردار پلہاڑی اور ڈنڈا ہوا برامد اترہ پردیس ساسن کے موکھے سچیو درگا سنکر ساج آمپر پہنچے سکروار کو پردیس کے کئی جگہوں پر ہوئی ہنسہ کو لے کر دیچے تابنی کہا ہنسہ پھیلانے والوں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا دھانا جلال آباد شیطر کے یاک کوپر گاؤں میں دو پخشوں میں ہوا بیواد بیواد میں تین لوگ ہوئے گھائل گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال لے جائے گیا اور تیلہر میں بڑی لاپروہی آئی سامنے پنڈیت رامپرساد بسمیل کے جنم اتصاب پر دو پہر تک نہیں ہو سکا تیلہر میں امر سہید پنڈیت رامپرساد بسمیل کے جنم دیوس کے موقع پر بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے یہاں آستی لہر نگر میں سہید کٹی اسٹھید پنڈیت رامپرساد بسمیل کی پرتیما پر گیارہ بجے تک مالیر پنڈ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی جن پرتی نیدھی اور نہ ہی نگرپالی کا پرساسن کا کوئی ادھکاری پہنچا بعد میں سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہونے کے بعد آنن فانن میں نگرپالی کا پرساسن کے نمائندے پہنچے اور ساب سپائی کر مالیر پنڈ کیا گیا پوائیا میں محمدی روڈ پر بائیک سوار مہیلہ گھائل ہوئی ہے گھائل مہیلہ کو گمبیر حالت میں جلہ اسپتال میں بھرچی کرائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ محولہ ہردیال کونچا کی رہنے والی انیسہ بیگم اپنے پتی کے ساتھ بائیک پر سوار ہو کر محمدی کی اور جا رہی تھی تب ہی پیٹرول پمپ کے پاس آگیات وہاں نے ٹکر مار دی اور فرار ہو گیا مہیلہ کو اسپتال لے جایا گیا یہاں اس کی حالت کو گمبیر دیکھتے ہوئے اسے جلہ اسپتال ریفر کیا گیا ہے جلال آباد میں مزدوری کا پیسہ مانگنے پر یوک کے ساتھ مار پیٹ کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے رولی بولی دھیر پورا گاؤں کے رہنے والے یوک نے جلال آباد نگر کے ایک ویپاری پر مار پیٹ کا آروپ لگایا ہے پیڑیت کا آروپ ہے کہ ویپاری کے یہاں مزدوری کرتا تھا اور جب اس نے مزدوری کے پیسے مانگے تو ویپاری نے آناکانی کی اسی بات سے یوک نے ویپاری کا کام کرنے سے انکار کر دیا اسی بات سے بوخلائی ویپاری نے یوک کے ساتھ مار پیٹ کی پھلحال پیڑیت نے پولیس کو سکای دے کر کروائی کی مانگ کی ہے تیلہر میں بھاج پاکیسان مورچہ کے گرامین منڈل ادھیچ رمیش چندر سرما نے دوسرے سمدائی کے لوگوں پر گھر میں گز کر مار پیٹ کرنے کا آروپ لگایا ہے رمیش چندر سرما کا کہنا ہے کہ آروپیوں کے خلاب ماملہ درچ کیا جائے رمیش چندر سرما کا کہنا ہے کہ پولیس سڑک پر مار پیٹ ہونے کی بات کہہ رہی ہے پولیس نے دونوں پکشوں کے لوگوں کے خلاب سانتی بھنگ کی دھاراؤں میں کروائی کی ہے پوائیتھانا چھیتر کے چک اودھن گاؤں میں دبنگو دوارہ کسان کی جمین پر کبجہ کیا جانے کا آروپ لگایا گیا ہے پیٹ کسان نے سمادھان دیوس میں سکایت دیت ہوئے بتایا کہ اس کی آواسی اپٹے کی جمین ہے جس پر نواپور گنگا کے دو دبنگوں نے کبجہ کر لیا ہے اور اسے اس کی جمین پر جانے نہیں دے رہے ہیں آروپ یہ بھی ہے کہ سکایت کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے تلہر میں سوبے کے مکھیا یوگی آدیتنات کے خلاب سوشل میڈیا پر ابدھر ٹپنی کرنا ایک یوک کو مہنگا پڑ گیا دراصل تلہر نگر کے ہی رہنے والے ایک یوک نے سوبے کے مکھی منتری یوگی آدیتنات کے ایک ویڈیو پر ابدھر ٹپنی کی تھی جس کے بعد بھاجپا یوہ مورچا کے نگردہچے امیت گپتا نے یوک کے خلاب ماملہ درج کر آیا تھا پولیس نے معاملہ درج کر یوک کو ہراست میں لے لیا ہے جلال آباد میں بائیک سوار نے سائیکل سوار کو ٹکر مار دی حادثے میں تین لوگ غائل ہوئے ہیں جنہیں اپچار کے لیے سامدائک سوستے کندر میں بھرتی کرائے گیا ہے گھٹنا آر کے دھرمکاٹا کے پاس کی ہے یہاں نگریہ بجرد کا رہنے والا رویس پال اپنی بیٹی کی دوالینے کے لیے جا رہا تھا اسی دوران بائیک چالک نے اس کو پیچھے سے ٹکر مار دی اتر پردیس کے مکھے سچیف درگا سنکر مصرہ آج ساجانپور پہنچے اتر پردیس میں سکروار کو کئی جگہ پر ہوئے ہنسہ کے معاملے میں انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کہ ہنسہ پھیلانے والوں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا اور دنگائیوں سے سکتی سے نپرا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانون کو ہاتھ میں لینے والوں پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ دنگائیوں کے خلاب اب تک کی کاروائی سب ہی نے دیکھی ہوگی اور آنے والے وقت میں سرکتشا کے اور پکتہ انتجام کیے جائیں گے اور کانون توڑنے والوں سے سکتی سے نپرا جائے گا اس اوران مکھے سچیف نے وکاس بھون میں لگی پردرسنی کا بھی نرچن کیا اور ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک بھی کی خدا نجستانہ شیطر میں ناوالی کسوری کو بہلا پسلا کر بھگا لے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے کسوری کے پریجنوں نے پڑوس کے ہی دو لوگوں پر بہلا پسلا کر لے جانے کا آروپ لگایا ہے کسوری کی ماں نے پولیس کو تحریر دے کر دونوں کے خلاب کاروائی کی مانگ کی ہے اور بیٹی کی برامدگی کی بھی مانگ کی ہے جلال آباد تھانا شیطر کے یاکوپور گاؤں میں دو پکشوں میں بھی باد ہو گیا اس دوران تین لوگ غائل ہوئے جنہیں علاج کے لیے اسپتہ لے جایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بچوں کے بیچ ہوئی کہہ سونی کے بعد ان کے پریجن آمنے سامنے آ گئے اور گالی گلوچ کرتے ہوئے لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا پھل حال پولیس نے معاملہ درج کر آروپیوں کے تلاز شروع کر دی ہے آج تلہر میں سمپونڈ سمادھان دیوز کا آیوجن ہوا سمادھان دیوز میں تحصیل دار گیا نیندر ناتھ نے فریادیوں کی سمسیاؤں کو سنا اس دوران کل آٹھ سکایتیں آئیں جن میں سے ایک سمسیا کا ہی موقع پر نشتہ رن ہو سکا اور باقی فریادی مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے کٹرا خوداغنج شیطر کے گرامینوں نے بھیشن گرمی میں بجلی کٹوٹی کا آروپ لگایا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ بھیشن گرمی میں بار بار بجلی کے کٹ لگتے ہیں جس کے چلتے ہوئے گرمی سے ترست ہیں ساتھی گرامینوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ کئی جگہ پر بیدھت لائن جرجر ہے جس کی سکایت کرنے کے بابجود بھی صحیح نہیں کرایا جا رہا ہے جلال آباد پولیس نے ڈہر گاؤں میں ہوئے دھورے ہتیا کانڈ کا 48 گھنٹے میں کھلاسہ کیا ہے پولیس نے دو آروپیوں کو گرمتار کیا ہے جن کے پاس سے ہتیا میں استعمال کی گئی دھاردار کلہاڑی اور ڈنڈا بھی برامد ہوا ہے پھلحال پولیس نے گرمتار کیے گئے آروپیوں کو نیائیالے کے سمکش پیش کر جیل بھیج دیا ہے تھانہ اللہ گنج میں بھی آج سمادھان دیوست کا آئیوجن ہوا یہاں ایس ڈی ایم برکہ سنگھ اور سی او مسا سنگھ نے پریادیوں کی سمسیاں کو سنا اس دوران ساتھ پریادی اپنی سکایت لے کر پہنچے تو وہیں پہلے سے لمبت سکایتوں کا آج نشتہ رنگ کر آیا گیا نرجلا ایک آدھسی کے موقع پر مہانگر کے دلاور گنج محولے میں آج سربت ویترنگ کیا گیا یہاں اس تھانیے لوگوں نے جنسائیوگ سے سربت ویترنگ کارکرم کا آئیوجن کیا تھا جو کی صبح گیارہ بجھے سے شروع ہو کر سام پانچ بجھے تک چلتا رہا اس دوران رہاگینوں کو پرساد کا ویترنگ بھی کیا گیا موسیقی